فارمر ہیں وہ آج ہیں لائر اور شیئر کریں میری ویڈیو کو تاکہ تمام دوستوں کو فائدہ ہو فش فارمنگ کے حوالے سے آج میرا تیسرا دن ہے سوری یہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو پیٹل پم چل رہا ہے میں ذرا اس سے تھوڑا سا دور چلا جاتا ہوں آج تیسرا دن ہے سوری یہاں پہ کچھ سگنل کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بار بار جو ہیں لائیو میں مسئلہ آتا ہے دراصل تیسرا دن ہے اور تیسے دن میں جو فشنگ کروا رہا ہوں اب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پاؤنڈ کی طرف جو لڑکے فش نکال رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے جال لگایا ہوا ہے اور جال لگایا ہوا ہے اور یہ فش جو ہے ہارویسٹ ہو رہی ہے آج تیسرا دن ہے کل بھی میں نے مچھلی نکالی تھی اور منڈی لے کر گیا تھا اور اس کے ریٹ اپ ڈیٹ کر دیئے تھے رات کو اور جتنے بھی فارمر دوست باب جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس میں آہ ویڈیو کے نیچے لازمی اپنا نام لکھ کے بتایا کریں جو اس وقت لائیو آ رہا ہے آہ پتہ لگ سکے کہ کون کون لائیو ہے اور کان سے ہے اور کوئی کوسٹن ہو فارمر کے بیسیکلی وہ بھی کوسٹن جو ہیں کر سکتے ہیں ان کو میں آنسر دوں گا ابھی دراصل یہ مارا جو ہے تیسرا دنیں فش آہ فش فشنگ کر رہے ہیں لڑکے یہ جال لگایا ہوئا ہے ادھر پیٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیٹر چل رہا ہے پانی نکالا جا رہا ہے اب ہم اپنے جو میرے پانڈ پر بابا ہوتے ہیں جو جو کی داری کا جو ان مچھلیوں کو پال رہے ہیں ان کے ان سے ذرا انٹرویو لیں گا کہ انہیں وہ بتا سکیں ویورز کو کہ اس مچھلی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور ہم نے کون کتنے دس مہینے دراصل ہو گئے تھے ہم نے پریل میں ڈالی تھی ہم ان سے اس کے بارے میں مچھلی کے بارے میں ہم معلومات لیں گے کہ یہ آپ بتائیں ہمارے ویورز کو فارمرز کو کہ یہ مچھلی جو ہے ساری ایک کلو کی کیوں رہ گئی بڑی کیوں نہیں ہوئی اس بارے میں ڈیٹیل دیں گے ان کا تعرف کراتا ہوں اسلام علیکم بابا جی بابا یہ اب اس مچھلی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا وزن کیا ہے اس نے بھائی اس کا وزن ہے سمجھو اس کو تین پاؤ سے لے کے کلو تک ہے اچھا اس کو چارہ ملا ہے صرف تین گاڑی صحیح تین گاڑی دو برگی کا ملا ہے ایک بینس کا ملا ہے صحیح ہوگا اس میں گانس ماس نہیں ہے جو اس کو چارہ ملے تو زیادہ ہوئے مچھے اس میں تھی پانچ آزار مچھے چھوڑا اس میں تو اب اتنا زیادہ مچھے اس کو چارہ ملا کچھ نہیں تو ابھی دس مہینے میں کتنا بڑھا ہوگا دس مہینے میں چارہ بڑھا اس کو تو ملا ہی نہیں نا چارہ ملے تو وہ سمجھے دو کلو تک پہ پہنچ جاتا ہو مچھے مگر اس کو چارہ ملا ہی نہیں تین گاڑی ملی پھر مالک جیسے گیا اس سے آج آیا کبھی آیا ہی نہیں کبھی بھی نہیں آیا یہ بابا ساری باتیں میریٹ پہ اور حق پہ کر رہے ہیں بلکل سچا رہے ہیں تو وہ بڑتا تم کرو خرچہ بڑتا تم کرو اب اب اکیلا تو نہیں ہے جو خود خرچہ کرے ابھی دو پارٹنر چل نہیں سکتا ہے اچھا ہاں نہیں ابھی ایک پارٹنر چل رہے ہیں یا دو پارٹنر چل رہے ہیں ابھی تو ابھی تو سمجھو کہ ابھی مال نکال دے ابھی تو اکیلا ہی چل آئے گا نا دوسرا تو گیا شادی کرتا ہے پنجاب میں جا کے شادی کرتا ہے ادھر بھی نہیں کرتا ہے اس کا مطلب آپ کو ہمسا بڑا یاد آتا ہے ہمسا یاد آتا ہے ہم نے منع کیا شادی نہیں کرو اچھا ہاں نہیں پھر بھی بولتا ہم شادی کرے گا ہاں نہیں ہم نے بولا بھئی شادی کرے گا پنجاب کون جائے گا ادھر کرو نا ہاں نہیں اچھا ابھی آپ جتنے بھی ویورز کو مشورہ کیا دیں گے فش فارمنگ کے حوالے سے مچھلی کا کاروبار یہ کیسا کاروبار ہے اس میں لوگوں کو آنا چاہیے یا نہیں بھائی اس کا کاروبار اچھا ہے جو سمجھو کہ ایمانداری سے چوکیدار بھی چلاے گا تو مالک کمائے گا نہیں تو نہیں کمائے گا بلکل اس میں چارہ سائی دیو مال سائی ڈالو اس میں کیا سمجھا اس میں زیادہ میں زیادہ سمجھو کہ راؤ ڈالو فیلی ڈالو موراکھی ڈالو سلور جو ہیں اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اس کا ریٹ بڑا ہوتا ہے ہاں نہیں یہ ڈالو تو صحیح ہے اس میں فائدہ آپ کا ہوگا کبھی لوگ بولتے ہیں کہ راؤ مچھلی جو ہے وہ وزن نہیں کر پاتی کیا ایسا ہے کہ وہ وزن کرتی ہے نہیں کرتی آپ ہماری جو ابھی مچھلی نکال رہے ہیں اس میں کون سی مچھلی جس نے وزن نہیں کیا اور کون سی مچھلی جس نے وزن کی ہے بھائی اس میں جو راؤ نے وزن کیا ہے موراکھی نے کم وزن کیا ہے وہ سر چارہ کے وجہ سے جب چارہ اس کو صحیح میندر نہیں ہو سلیے وزن اس کا کم ہوا ہے نہیں تو سب سے راؤ بڑھتا ہے وزن میں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ راؤ مچھلی جو ہے وہ وزن بڑھاتی ہے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ راؤ مچھلی سال میں وزن نہیں بڑھاتی تو یہ اس میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے بھائی یہ اس میں سچائی تو ہے بلکل مگر چارہ اس کو صحیح جو جو کرو سپسے گا ہے جب وزن کرے گی کرے گا نا ابھی ہمارے طلاب میں جو یہ لڑکے مچھلی نکال رہے ہیں اس میں کون سی ایسی مچھلی ہے جو بلکل چھوٹی رہ گئی ہے بھائی 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 گھل فارم بلکل چھوٹا ہے اور سلور جو ہیں وہ ایپی سمجھو کہ چھوٹا تین پاو کا ہے آجا کلو کا ہے ملکہ سلور اور گل فارم مچھلی جو ہے وہ بلکل چھوٹی بلکل چھوٹی ہو گئی ہے وہ بڑی نہیں اور جو ہماری رو تھی رو ہم نے اب یہ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ میں نے دس مہینے پہلے جو مارچ اپریل میں کتنے انچ کا بچہ ڈالا تھا اس میں بھائی اس میں ڈالا تھا دو انچ کا بچہ دو انچ میں کیا ہوگا اس کو چارہ بھی صحیح نہیں ملا صرف کیوریہ کا سم دو بوری ڈالا ہے اور دو چونے کا بوری دیا ہے چین سمجھوں کے سزو کی دیا اس میں چک بھی نہیں دیا ہے ہم کو جو جلن ہوتا ہے کیسے مالک ہیں جو سمجھے کو چلاتے ہیں ابھی دس مہینے میں سمجھوں کہ اس کو کیا چارہ ملا ہی نہیں ابھی تک تو ہی دو اڈائی کلو کا مسیح ہو جاتا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ غلطیاں تھی جو کہ میں فارورس کو یہی بتاتا ہوں کہ جو غلطیاں ہم نے کی انشاءاللہ نیچ سیئر نہیں کریں گے ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آگے ہم جو کام کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ وہ کیسا کر رہے ہیں وہ ان کے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ جو نہیں جگہ ہم نے فارمنگ کے لیے ابھی چوائس کی جہاں ہم نے پانی چھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم ادھر خوراک ڈال رہے ہیں یا نہیں اور ابھی مچھلی ہم کب ڈالیں گے یہ بھی بتائیں اور کم از کم کتنے انچ کا بچہ ڈالنا چاہیے پاؤ کا دس انچ کا کتنے کا جد آپ بتائیں بھائی اس میں جو اس نے پورا سمجھو گے اس کو صحیح کر کے سمجھو گے کہ ایک ٹرک ڈالا ہے ایک ٹرک میں پانچ اکڑ میں ڈالا ہے یہ چلکے والا سمجھو مرکی کا یہ ڈالا اس میں ایک ٹرک اس میں ڈال دے ابھی یہ بڑھتا تو بھائی ہم اس میں چھوڑے گا پندرہ سو دانہ پندرہ سو دانہ چھوڑے گا تو انشاءاللہ بڑھے گا چار پانچ کلو کو ہو جائے گا دس مہینے میں تو جتنا بھی اس کو چارہ دے گا تو بڑھے گا کم مچھو ڈالے گا زیادہ چارہ دے گا تو چھ سات مہینے میں چارہ دو اٹھائی کلو کو ہو جائے گا بلکل بابا صحیح بتا رہا ہے اچھا یہ ہم لوگ جب پانی کے اندر مچھلی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آتے نہیں ہیں چیک نہیں کرتے ہیں تو یہ چیک کا کیا پروسس ہے بابا یہ بتائیں کہ ہمیں کب کب چیک کرنی چاہیے مچھلی بھائی آپ چیک کرنی ہے ہر مہینے میں چیک کرنا چاہیے کیا سمجھا ہر مہینے میں دیکھو تم نے دس سنس کا بچہ چھوڑا ہے تو ابھی ایک مہینے ہو گیا تو اس کا اندازہ کرو چولہ ہی کرو بھائی کچنا وزن اس میں بڑھایا ہے ابھی پاو کو ہم نے چھوڑا تو آدھا کلو ہوا کی نہیں ہوا ایک مہینے میں جا ڈیڑھ پاو ہوا کی نہیں ہوا ہے اس کا ہر مہینے میں آپ اس کو چیک کرو تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور جتنا بڑھے گا اور یہ چارہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ سستہ ہے یا مہینگا اور یہ کیوں نہیں فارمر جو اس طرف چارے کی طرف نلائکی کیوں کرتے ہیں اس کے بارے ہم بتائیں یہ سستہ کا پڑھتا ہے یا مہینگا بھائی یہ جو چارہ اس کا پڑھتا ہے سمجھو کہ آپ سفید رنگ کا چھوڑا ہوتا ہے یہ رنگ والا وہ یا یہ کون سا چھوڑا ہے اس کے سے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا چونہ کون سی جگہ سے ملے گا آپ کو ملے گا یہ جو چونہ ہوتا ہے دراصل یہ رائس پالش ہوتی ہے جس کو یہ چونہ بولتے ہیں اور یہ رائس مل سے ملے گا جب ہمہیں کب ڈالنی چاہیے کتنے مہینے آلنی چاہیے اور کس طریقے سے اس کو بنا کے ڈالتے ہیں اور کون سے مہینے میں ڈالنی جائیں اور کپ ڈالنی جائیں بھائی اس کو جو جیسے دن نہ سمجھو کہ چار ابھی چھوڑ جائے بچہ تو آپ کو شروع کرنا ہی ہے سمجھو کہ روزانہ اس کو چار کلو تین کلو اس کو کھلاو میٹی میں ملا کے یا ایسے سمجھو کہ ڈیلا کر کے اس کو پھینکو ہر جگہ پہ کتنے مہینے تک کھلاو یہ سمجھو کہ ایک مہینے تک آپ چلاو ایک مہینے کے بعد پھر آپ گوپر ڈالو اس میں چھلکہ مچھی والا جی جو مرگی والا یہ ڈالو اس میں انچانا تہار ہو جائے کا گانس بھی ڈالو یہ جو پانی والا گانس ہوتا ہے وہ بھی اس کو طاقت دیتا ہے وہ بھی کھاتی ہے مچھی وہ ہی ڈالو اس میں انشاءاللہ چھ سات مہینے میں آپ کا دو اٹھائی تین تین کلو کا مچھی ہو جائے گا یہ جب ہم جونہ لے کر آتے ہیں اس کا کیا طریقے کارے کس طرح تیار کرتے ہو آپ کو اور کس طرح ڈالتے ہو یہ اس کے بارے میں مزارہ بتائیں بھائی اس میں تین دو چار کلو سمجھو کہ بارچی میں ڈال کے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے پھر اس کا ڈیلہ بناتے ہیں ڈیلہ بنا کے پھر اس کو تھوڑا ہوا سکا کے پھر پھینکے ہوں اسی طریقے سے دیتے ہیں اس کو چارہ مطلب اس کا بابے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہ چونہ لے کر آتے ہیں اس میں پانی ڈال کے اس کے پیڑے بنا دیں آٹے کی طرح گھون کے اس کے پیڑے بنا کے اور دھوپ میں رکھ دیں سوکنے کے لیے پھر اس کو طلاب کے مختلف ایریے میں بھینک دیں اور دن میں دن میں کتنے کلو دن میں چار کلو دیں آپ یہ اور ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک مہینہ لگتار یہ خوراک دیں اس سے ہوتا کہ جب مچھلی کھاتی ہے تو اس کے کیوں کھلایا جاتا ہے یہ بھائی یہ جان پکڑتی ہے اس میں سے یہ کھاتی سمجھو کہ یہ چاہول کا چلکہ جو ہے یہ کھاتی ہے آرائس والے پالے جو ہیں یہ چونہ کھاتی ہے اس میں اس کو ٹرائٹ ہو جاتی ہو ہاں اس میں میں نے سنے چاول جو ہے پیٹ فلاتا ہے اور اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تب یہ زیادہ خوراک کھانے کی جیسی ہوتی ہے ایسا ہی ہے بالکل بالکل ایسا ہی ہے آج جیسے اس کو دے گا اتنا چاکت پکڑے گا یہ جیسا کھائے گا یہ ہاں بالکل صحیح ابھی آپ نے چاچا کے ویوز لے لیے جو ہمارے طلاب پر ہوتے ہیں اور جنہوں نے چوکی داری سنبھالی ہوئی ہے اور یہاں پہ بڑے مہنتی ہیں اور اس عمر میں بھی یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ان کی روزی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے ساتھ ہمیں بھی کامیاب کرے انشاءاللہ اسی طرح یہ جو ہیں اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور جتنے بھی یوٹیوبر جتنے بھی ہیں ان کو میں کہوں گا کہ میری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی فارمرز تک میری ویڈیو پہنچ سکے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فشنگ ہو رہی ہے یہ بھی جال لگایا ہوئے پانی کافی حد تک نکل گیا ہے دراصل اس کا جو سلوپ ہے وہ اس سیڈ نہیں یہ نکاسی علی سیڈ پر نہیں ہے یہ سینٹر میں اس کی گرائی ہے سارا پانی سینٹر میں کٹھا ہو رہا ہے اور آپ دیکھنے سیڈوں سے ساری کناروں نے جگہ چھوڑ دیئے اور کناروں سے جگہ خالی چھوڑ گئی سارا پانی سینٹر میں آگیا ہے اور ابھی میں جو آپ کو انشاءاللہ یہ جب مچھلی نکلے گی پھر ہم منڈی لے کے جائیں گے اور آج یہ تیسرا دن ہے اور آج کے ریٹ بھی میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیو میں شام تک اپلوڈ کر دوں گا آپ وہ لازمی دیکھئے گا ریٹ کا اندازہ ہو جائے گا کل بھی ریٹ میں نے شیئر کیے تھے اسی طرح آج بھی میرے شیئر کروں گا جتنے بھی دوست ہیں جو ابھی مجھے لائف سن سک رہے ہیں وہ لازمی کمنٹس کریں اپنا نام شیئر کریں کہاں سے مجھے لائف دیکھ رہے ہیں شیئر کا نام اور اپنا نام لازمی لکھ کے میسج کریں کمنٹس میں تانکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ کہاں سے فارمر ہم سے جڑ گئے ہیں اور کون 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 اس وقت لائف ہے انشاءاللہ یہ فش فارمنگ کا جو بزنس ہے یہ اس کو میں ابھی تیسرا سال ہے میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں اور انشاءاللہ اب جو ہم نے غلطیاں کی تھی جو آپ نے بابا سے سن لی جو بابا میں بتا رہے تھے چاچا مہر نام ان کا اور مہر صاحب نے جو ہمیں باتیں بتائی تھی وہ غلطیاں ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے واقعی میں خوراک نہیں ڈالی تھی اس میں اور پھر بھی مچھلی نے جو ہے تین گاڑیاں ٹوٹل ڈالی تھی ایک گوبر کی ڈالی تھی اور دو مرگی کے پوٹری ویسٹ کی اس میں ڈالی تھی اور دو بوریاں اینگرو زرخیص خات کی ڈالی تھی آپ میرے یوٹیوب چینل میں ویڈیو ہے وہ میری لوگ ہوتے ہیں وہ کام سیکھتے ہیں اور پہلا مرالہ تو ان کا یہ ہوتا ہے کام سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں کافی ساری انسان مسٹیک کر بیٹھتا ہے کہ ابھی انشاءاللہ جو نیکسٹ یئر ہے جو یہ ابھی نیا سیزن چل رہا ہے ابھی جنوری کا مہینہ ہے آج آئی تنگ یارہ تاریخ ہے اور گیارہ تاریخ ہو گئی ہے اور دوزار اکیس جنوری اور انشاءاللہ اس سال جو ہم مچھلی ڈال رہے ہیں اپنے طلاب میں وہ صرف تین مچھلیاں ہیں انڈین کراپس جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں جس کے اندر رو ہے مراکی اور تھیلہ یہ مچھلی ہم ڈال رہے ہیں اور اس کی تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کتنی کتنی ڈالیں گے اور انشاءاللہ جب بچا لاؤں گا وہ بھی میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس ٹیم بھی لائیو آؤں گا اور اس ٹیم ویڈیوز بھی ریکارڈ کروں گا کہ تانکہ آپ جتنے بھی فارمر ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکے اور ان سے بھی ہم سیکھیں اور ہم میں کس طریقے سے آگے کام کروں گا اور انشاءاللہ ہر مہینے اب آ کر یہاں پر وقت گزاروں گا اپنا کاروبار ہے یہ بزنس ہے آپ جتنا زیادہ وقت اپنے جگہ پر اپنے طلاب پر گزاریں گے آپ کو پانی کا بھی اندازہ ہوگا آپ کو خات کا بھی بتا ہوگا آپ کو کوراک کا بھی اندازہ ہوگا کیا اور پھر آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی اور دراصل میں ویسے کھلی جگہ ہے اور کھیتیں یہاں پر کھلے میدان ہیں اور محول ایک کھلا ہم شہر کے محول میں رہ رہے کے تھوڑے سے کنجسٹس اور تنگ ہو چکے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اس لیے یہ جگہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو خوبصورت خوبصورت جب ہم طلاب کو خالی کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہیں طلاب کے کناروں پر آ جاتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جب یہ ابھی دیکھے گا جب یہ اتنے پانی بلکل سوک جائے گا اور خالی ہو جائے گا جب ادھر اس کے اندر کیچرز ہی رہ جائے گی تو یہ طلاب جو ہے بھر جائے گا مچھلی پرندوں سے تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں جتنے بھی میرے یوٹیوبر ویورز جتنے بھی باب مجھے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان سے میں ابھی اجازت چاہتا ہوں اور ابھی میں انشاءاللہ سزوکی کو لوڈ کروں گا اور مارکیٹ لے کے جاؤں گا سیل کروں گا اور آج کے ریٹ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میری مچھلی کتنے میں سیل بھی کون سا ریٹ لگا کہ انسی مچھلی کا کیا ریٹ لگا کون سی مچھلی زیادہ تعداد میں تھی آج تو انشاءاللہ یہ مزید دو تین دن کا اسی طرح میں آپ کے ساتھ لائے واتھا رہوں گا اور آپ دیکھتے رہیے گا اور میرے چینل کو بھی سبکرائب کریں اور بیل کیاکن کو بھی پریس کریں تانکہ اسی طرح کی نوٹیفکیشن نئی نئی ویڈیو کیا آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ میں ابھی آپ سے مارکیٹ کے بعد آؤں گا اور ملوں گا اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم پاکستان زندہ بات